بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں میں نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ بیان کر رہا ہوں کہ قرآن کریم جن کے بارے میں گواہی دے رہا ہے انکا لعلا خلق عظیم بلا شبعہ بڑے ہی صاحب اخلاق ہیں پھر قرآن کریم ہی کی اندر ارشادِ الہی ہے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ نے اخلاق و آداد کی تمام خوبیہ اور کمالات اور آلہ سپاد حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی میں جمع فرما دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولین اور آخرین کے علوم سے بہرہ ور فرمایا تھا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے کچھ لکھ پڑھ نہ سکتے تھے نہ انسانوں میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم تھا اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے علوم عطا فرمائے گئے تھے جو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات میں کسی اور کو نہیں دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائناتِ زمین کے خزانوں کی کنڈیاں پیش کی گئیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھی مال و مطا کے بدرے ہمیشہ آخرت کو ترجیح دی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآسحابہ وسلم حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم و حکمت کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے سب سے زیادہ محترم سب سے زیادہ منصف سب سے زیادہ حلیم و بردبار سب سے زیادہ پاک دامن و عفیب لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے اور لوگوں کی عیدہ رسانی پر سب سے زیادہ لوگ بڑی تکلیفیں پہنچاتے تھے لیکن آپ سب سے زیادہ صبر و تحمل کرنے والے تھے بخاری اور مسلم میں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین بہادر اور فیاض تھے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اشرف تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں سب سے زیادہ اعتدال تھا اور جس میں یہ اوصاب ہوں تو اس کا ہر فیر بہترین افعال کا نمونہ ہوگا قرآن کریم نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اصواتن حسنا اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ بنایا ہے اے اللہ ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤں عطا فرماؤں